بولا نظر واقعہ میراج پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لحجے میں نبی سے کلام نہیں کیا باشا تاج کی یہ کہتے کہ نبی کے لحجے علی کے لحجے میں خدا نے کلام کیا یہ تو میں نے لکھا ہے نہیں والی بات میں نے نہیں لکھا میں نے اطول و شریعہ کے آٹھ میں بات میں جو پیغمبر خاتم کے میراج کے سلسلے میں ہے اُٹ میں یہ ساکت کیا ہے کہ میراج جو پیغمبر اکرم کو خالق اکبر میں کرائی تھی یہ وہ پیغمبر کے خصائص میں تھی ہے کہ آدم سے لے کر ایسا تک ایسی میراج نہ کسی نبی کو کرائی نہ کسی رسول کو کرائی نہ کسی غلی کو کرائی نہ کسی وفی کو کرائی تو جب خالق اکبر اپنے آخری پیغمبر کو جس کا خدا نے ذکر پورا بنی افرام میں بھی کیا ہے پورا نجم میں بھی کیا ہے ہر جگہ ایک بندے کا ذکر کیا کہ سبحان اللہ وی افراب عبد ہی لیلم من المسجد الاقتلالی من المسجد الاقتلالی مسجد الاقتلالی بارکنا ہو لہو لنوریہو من آیاتنا کہ خدا فرماتا ہے پاکو فاقی رہو خدا جب اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے گھرے میں مسجد الاقتلالی مسجد الاقتلالی تو جہادہ میں وہاں ثابت کیا ہے کہ میراج پہ پیغمبر اکرم گئے تھے ان کے ساتھ کوئی اور نہیں گیا تھا حیدر قرار کو پیغمبر اکرم نے حجت خدا سمجھ کے اپنے فتر پہ لٹایا تھا نبی وہاں گئے تھے حیلی یہاں تشریف پرنا تھے لیکن کاثر مطلق نے یہ احتمام کیا تھا کہ جو کچھ نبی کو وہاں بولا کے دکھایا تھا رجاتِ قدرت حکاہ پر حیلی کو جس طرح رضول کے صلاح کے سب کوئی دکھا دیا تھا اور دوسرا خدا والدالہ بن نیراج والی رات لا مطان نے جو حیلی ولی جو نبی کے ساتھ کلام کیا تھا تو اس خالق اکبر نے جو کلام پیدا کیا تھا اس کا لہجہ حیلی ولی کے لب و لہجے سے ملتا تھا تو گویا نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ حیلی میں نے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو خالق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ تیری نظر میں حیلی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے تو اس لیے اس عالم خلوت میں اس عالم زہدت میں میں نے حیلی ولی کے لہجے میں تو اسے کلام کیا تاکہ تیرا پھل معنوس ہو جائے تو لہذا میں نے یہ لکھا ہے کہ حیلی ولی کے لہجے میں لہجے میں کیا تھا نہیں کی بات اور دیکھ کیا تھا کلوات پڑھیں محمد اوہلے بیسے محمد